موسیقی 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 اسلام علیکم سٹوڈنٹس how are you i hope you are fine with the grace of almighty Allah class with exercise 813 کرنے جا رہے ہیں بیٹا آج ہم اس کا question number B کریں ٹھیک ہے بیٹا یہاں پر ہمیں جو ہے different statements دی گئی ہیں ان کو ہم solve کرتے ہوئے ان questions کو solve کریں گے دیکھیں میرا first statement ہے our test has a 50 questions علیک gets 90% correct how many questions does he correct تو آپ نے بتانا ہے کہ 90% questions ٹھیک تھے بتائیں اس نے کتنے پرسنٹ questions اپنے ٹھیک کیے تھے یا اس نے پوچھا کتنے questions اس نے ٹھیک کیے تھے تو 90% over 50 جو اس کا ٹھیک تھا question کے اندر سے statement 90% of 50 90 over 100 multiply by 50 90 کو 50 سے multiply کریں 100 میں divide کریں آپ کا آنسر آدھیں کو 45 یعنی کہ 90% جو تھے وہ 45 question ملتے تھے اس کے 50 میں سے 45 questions جو بیٹا ٹھیک تھے question again repeat کر رہا ہوں گھر سے سمجھے گا test میں total 50 questions تھے 90% اس کے ٹھیک تھے تو 90% of 50 جو ہے وہ 45 questions ملتے ہیں اس کے 45 questions ٹھیک تھے 90 over 100 multiply by 50 90 کو 50 سے multiply کریں گے 100 میں divide کریں گے آپ کا آنسر آجے گا 45 question number 3 کی طرف چلتے ہیں وہ کہتا ہے there are class 60 students in the class 30% child are absent how many of them are present in class تو 30% of 60 جو absent تھے ہم پہلے absent students نکال لیں بیٹا 30% of 60 تو وہی کام جو پچھلی ہم exercise میں کرتے ہیں 30 over 100 multiply by 60 تو 30 over 100 30 کو 60 سے multiply کریں گے 100 میں divide کریں گے آپ کا پارمسر آجے گا 18 لیکن یہ 18 کون سے بچے student نکلے ہیں یہ جو absent تھے تو آپ نے present students نکال لیں total 60 سے absent students نکال لیں 18 42 students ہمارے present کون سے student present 42 students ہمارے present question number 5 پر آجائے وہاں پہ بیٹے وہ کہہ رہا ہے آمنا score 27 out of 50 in a test what percentage وہ کتنی percentage ہوگی اگر اس کے 50 میں سے 27 marks آجیں تو دیکھیں 27 over 50 یعنی کہ obtained by total multiply by 100 تو آپ 27 کو 100 سے multiply کریں 50 سے divide کیجئے گا تو آپ آنسر آجائے گا 54% کتنا آنسر آجائے گا 54% بیٹا same question آپ کا question number 7 ہے وہ کہتا ہے populations of a city in a year 2000 was 500,000 over the following decade the population grow 10% یعنی کہ decade 10 سال 10 سال 10% اس کی population بڑھ گئی ہے تو بتائیں total population 2010 میں کتنی ہوگی اب 8% 50 500,000 ہے تو آپ کیلے کتنی تھی 500,000 40,000 ایڈ کریں تو 540,000 2010 10 سال بعد 8% جو increase ہوئی ہے وہ کتنے لوگ ہو جائیں گے 540,000 500,000 سے کتنے increase ہو جائیں گے 540,000 اسی طرح بیٹا دیکھیں آپ کا جو person number 9 وہ کہتا total distance 32 miles تھا ساد کیر نے جو صدیق نے جو drive کیا وہ 13 miles تھا بتائیں کتنے % اس نے travel کیا تو سیمپل سی بات ہے 32 given by total multiply by 100 تو 13 over 62 multiply by 100 تو جب 13 کو 100 سے multiply کر 62 پہ divide کریں تو answer آج گا 20 96 % اس نے کتنا سفرت کر لیا 20 96 کتنا سفرت کر لیا اس نے 20 20 96 تو بیٹا یہ تھا آج کا lesson جو باقی questions رہ گئے آپ اچھی طرح practice کریں گے انہیں اچھی طرح solve کریں اور ان کی ربیئن کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ